نوشکر دوستو میں ہوں فیاض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندی میں ٹیکنیکل ویڈیوز آج کے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ سب کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ اور پیار کے وجہ سے میرا یہ چینل مونٹائز ہو گیا جی ہاں مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے آشنواد پیار محبت اور سپورٹ کے وجہ سے ہی میرا یہ چینل مونٹائز ہوا ہے اور مونٹائز ہو چکا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب کے سارے ویڈیوز میں سبسکرائب بٹن کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے یوٹیوبرز کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو بہت سارے یوٹیوبرز کے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ان کے پورے ویڈیو میں رائٹ سائیڈ کورنر میں نیچے کی طرف ایک سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے یوٹیوب سبسکرائب کے بٹن ہوتا ہے ویڈیو کے اندر آپ دھیان سے دیکھئے گا اگر نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے دھیان سے نہیں دیکھا ہوگا کسی ویڈیو میں تو ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک بٹن ہوتا ہے اور اسے الگ سے مینولی لگایا جاتا ہے وہ یوٹیوب طرف سے نہیں رہتا آپ اسے لگا سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں یہ آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے ہر ویڈیو میں ایک یوٹیوب کا سبسکرائب بٹن کیسے لگائیں گے اور یہ صرف آپ کو یہ سیٹنگ ایک بار کرنی ہوتی ہے اور یہ آپ کے سارے ویڈیوز میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ لگتے جائیں گے آپ کو بار بار کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج کے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والا ویڈیو ہو سکتے تھوڑا بڑا ہو جائے تو پودا دیکھئے گا اگر بیچ میں آپ کو چھوڑ دیا تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا اور میں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کی یہ جو یوٹیوب کا سبسکرائب بٹن ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سبسکرائب بڑھانے کے لیے یہ ویوز کے لیے نہیں ہے یہ مینلی ہے آپ کے چینل پر سبسکرائب بڑھانے کے لیے یہ بٹن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لیے سادے بڑے یوٹیوبر یا جو بھی ہے جن کو بھی پتہ ہے وہ اپنے ویڈیوز میں اس بٹن کو ضرور لگاتے ہیں جو کوئی یوزر جو کوئی ویور اس بٹن کو کلک کرے گا وہ سیدھا آپ کے سبسکرائب والے پیج پہ پہنچ جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ کے چینل کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو آپ کے اور دوسرے ویڈیوز اچھے لگے اور آپ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ یوٹیوب کا ایک آنکڑا آیا یوٹیوب نے ایک ریسرچ کیا اور اس کو بتایا تھا کہ جتنے لوگوں نے اس بٹن کو کلک کر کے آپ کے چینل پہ پہنچتے ہیں ان میں سے 70% لوگ سبسکرائب کر لیتے ہیں تو اس لئے بٹن بہت ایمپورٹنٹ ہے اس لئے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو پورا دیکھئے گا تو میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا بہت سارا بکواس نہیں کروں گا تو چلیے میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے موبائل میں گوگل کروم اوپن کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں گوگل کروم اوپن کرنا ہے جیسا کہ آپ میرے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں گوگل کروم اوپن ہے یہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اوپر three dot ہے three dot کو کلک کرنا ہے اور three dot کو کلک کرنے کے بعد سے آپ کو دیکست موڈ میں اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ three dot ہے اسے کلک کرنا ہے اسے جب کلک کریں گے تو یہاں پے تھوڑا سا scroll کریں گے اور یہاں پہ وہ �وکل کریں گے کمپیوٹر لیپٹوپ میں کھلتا ہے وہ ایسا کھولے گا موبائل کی طرح نہیں کھولے گا دیکسٹوپ موڈ میں کرنے کے بعد سے آپ کو یوٹیوب اوپن کرنا تو یہاں پہ یوٹیوب کا شورٹ کٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یوٹیوب کا شورٹ کٹ ہے تو میں اسے دباؤں گا تو یوٹیوب اوپن ہو جائے گا اگر آپ کے پاس شورٹ کٹ نہیں ہے تو سمپلی آپ یہاں پہ www.youtube.com ٹائپ کر کے یوٹیوب کھول رہا ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں کلک کرتا ہوں اور یہ یوٹیوب اوپن ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل میں ابھی یوٹیوب اوپن ہو رہا ہے اور یہ ڈیکسٹوپ بورڈ میں ہو رہا ہے یعنی جیسے کمپیوٹر لیپٹوپ میں اوپن ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ اوپن ہو گیا یہ اوپن ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو رائٹ سائیڈ اوپر کورنر میں آپ کا جو چینل ہے اس کا لوگو دکھائی دے گا یہاں دیکھیں یہ لوگو دکھائی دے گا سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے اس لوگوelingo nm gotta ڈیک کڑے گئے تو یہاں پر شانلallen ibiwealth ou youtube ڈہاءتینね مرoute tips案 ڈیکوسٹین teil式 شوجہ آپ کیوں گا تو یہاں پی آپ کو youtube ڈیٹر پر کٹ کرنا ہے یعنی سمپلی آپ کو کیا کرنا youtube ڈیٹر پر زیارہ سٹڈیو کٹ کرنا یہ دیکھیں میں ہم نے کلک کیا 2-4 سیکنڈ میں آپ کے موبائل کے اندر یوٹیوب کا بیٹے ایسٹوڈی اوپن ہو جائے گا جیسے لپٹوپ اور کمپورٹر میں اوپن ہوتا ہے سیم سیم یہاں وہ چیز اوپن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اوپن ہو گئے یہ میرا ایک چینل ہے جس میں تیرہ سبسکرائبر ہے اور جس میں ویوز وارس ٹائم ایک کے ہے تو اسے میں نے بس ایسی بنا رکھا تھا اب یہاں پہ آپ کو کیا دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو لیپٹ سائیڈ میں ایک گیر آئیکن دیکھیں گا سیٹنگ کا گیر آئیکن اس آئیکن کو تو آپ سب لوگ پچانتے ہیں کیونکہ آپ کے موبائل میں بھی سیٹنگ کا یہ آئیکن ہوتا ہے تو یہاں لیپٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیر کا آئیکن ہے سیٹنگ کا آئیکن ہے تو آپ کو سیمپلی اس سیٹنگ آئیکن کو کلک کرنا ہے تو دیکھیں میں کلک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کلک کیا جب آپ اسے کلک کریں گے تو یہ پاپ اوپ وینڈو اوپن ہوگا اس پاپ اوپ وینڈو میں آپ کو یہاں دیکھیں چینل کا آپشن آئے گا تو سیمپلی آپ کو کیا کرنا ہے چینل کے آپشن کو کلک کر دینا یہ دیکھیں میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے کلک کر دیا اب یہاں پہ آپ کو تین چار آپشن یہاں دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ بیسک انفو ہے یہ ایڈوانس سیٹنگ ہے اور اس کے بعد یہ برینڈنگ تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم کو برینڈنگ چننا ہے یعنی کہ چینل کو کلک کرنے کے بعد یہ برینڈنگ کا جو آپشن ہے تو ہمیں اس برینڈنگ کا آپشن کو کلک کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے کلک کر دیا اب اسے کلک کریں گے تو آپ وینڈو سکرول ہوگا اسے نیچے کے اوپر کی طرف سکرول کریں یہ دیکھیں یہاں سکرول ہوگا یہاں پہ دو تین چیزیں آپ کو دیکھنی ہے دو تین چیزیں دیکھنی ہے جس پہ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ PNG اور GIA format کا ایک ایمیج چاہیے ایک سو پچاس گونے ایک سو پچاس پکسل کا ہونے چاہیے اور ایک ایم بی سے اس کا سائز کم ہونا چاہیے یعنی اس طرح کا ایک ایمیج چاہیے آپ کو جس پہ سبسکرائب لکھا ہو یعنی سبسکرائب بٹن چاہیے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ پروسس شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک گوگل سے آپ ایک سبسکرائب بٹن ڈاؤن لوڈ کر لے جس کا سائز ایک سو پچاس گونے ایک سو پچاس پکسل ہو جو PNG format میں ہو اور اس کا سائز ایک ایم بی سے کم ہو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ایمیج نہیں ہے تو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ اسے کلک کر کے آپ اس ایمیج کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسا ایمیج نہیں ہے تو آپ کو کہیں کھوجنے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے اس ویڈیو کا ڈسکرپشن کو کلک کریے وہاں پہ ایک ڈاؤن لوڈ لنک ہے اسے کلک کریے اور پھر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد مان لیجئے کہ میرے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ چوز ایمیج کرنا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سے یہاں پہ دیکھیں یہ چوز ایمیج کا اپشن ہے ہمیں سمپلی چوز ایمیج کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جب چوز ایمیج کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ جو ہمارا موبائل ہے اس کا میموری اوپن ہو جائے گا یہاں سے دیکھئے یہاں پہ میرے پاس یہ سبسکرائب کا بٹن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سبسکرائب بٹن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبسکرائب بٹن ہے تو میں سمپلی کیا کروں گا اس سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ڈن کر دوں گا یہ دیکھئے یہ ہونے کے بعد سے یہ بٹن یہاں اپلوڈ ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بٹن دکھ رہے یہ دکھا رہا ہے آپ کے ویڈیو کے کس پوجیشن میں یہ بٹن دکھے گا تو یہاں پہ آپ کو دکھا دی رہے ہیں یہاں پہ تین اوپشن اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک پہلا اوپشن ہے پہلا اوپشن رکھا یعنی یہ بٹن ویڈیو کے اینڈ میں دکھنا چاہئے اس کے بعد ہزatyب بٹن سٹارٹ ٹائم یعنی آپ ایک ٹائم سیٹ کرتے ہیں جب آپ کا ویڈیو شروع ہوتا ہے تو کب سے کب تک کی ویڈیو یہ بٹن دیکھے اور ایک option اور ہے last میں ہے وہ ہے انٹائر ویڈیو یعنی کہ آپ اس بٹن کو پورے ویڈیو میں دکھا سکتے تو یہاں ہم کیا کریں گے simply تیسرا جو option ہے انٹائر ویڈیو ہم اسے select کر لیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ watermark یعنی یہ بٹن ہمارے پورے ویڈیو میں شروع سے آخر تک دکھے گا اور ہر ویڈیو میں دکھے گا یہ ہونے کے بعد سے آپ کو یہاں نیچے save کا option دکھے گا تو simply آپ کو save button دبا دینا ہے save button دبا دیں گے یہ آپ کے سارے ویڈیو میں apply ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کی جتنی ویڈیوز ہیں ان میں سب میں apply ہو چکا ہے تو چلیے میں آپ کو ایک ویڈیو چلا کے play کر کے دکھاتا ہوں جیسے ایک یہ ویڈیو ہے یہ دیکھیں میں اسے play کر کے دکھاتا ہوں یہ ویڈیوز کو click کرتا ہوں پہلے اور پھر میں آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں وہ subscribe button ہے آپ اس کے جگہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن subscribe button ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں یہ play ویڈیو کو sorry ویڈیو کو play کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویڈیو میں تب play ہو رہا ہے اور یہ شاید یوٹیوب میں open ہو رہا ہے تو یہ نہیں چلے گا یہ یوٹیوب میں نہیں چلے گا یوٹیوب میں آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں نیچے right side corner میں یہاں پہ آپ کو دیکھے گا سبسکرائب کا button دیا ہوا ہے یہ پورے ویڈیو میں شروع سے آخر تک دیکھے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ویڈیو یہ آپ کے ہر ویڈیو کے button میں یہ چیز آ جائے گی اور دیکھنے شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ویڈیو میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبسکرائب کا button دیکھ رہا ہے اور یہ پورے ویڈیو میں چلتا ہوا دیکھے گا اور جیسے ہی میں اسے کلک کروں گا اور تو یہ مجھے اس چینل کے سبسکرائب پیج پہ پہنچا رہے گا میں کلک کر کے دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے اسے کلک کیا سبسکرائب کو کلک کیا اور یہ مجھے کہاں لے کے آیا تو یہ چینل سبسکرائب کے اوپر لے کے آگے یہ دیکھیں ہندی میں ٹیک ویڈیو کے پیج پہ لے آیا جہاں مجھے سبسکرائب کر سکتا ہوں تو سوچیں میری جگہ اگر کوئی دوسرا بیکٹی ہوتا دوسرا یوزر ہوتا اور وہ یہاں پہنچتا تو شاید میرے اور ویڈیوز کو دیکھتا اور اور ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد سے وہ شاید میرے چینل کو سبسکرائب کر لیتا تو اس طرح سے یہ بہت فائدہ مند ہے بہت اچھی چیز ہے اور سیریز ہی بات ہے کہ اس میں آپ کو کچھ لگنا نہیں ہے مطلب اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی خرچہ لگنا ہے نہ آپ کوئی بہت محنت لگنی ہے صرف آپ کو دس منٹ سمجھ نکالنا دس منٹ سمجھ میں آپ کو دو منٹ تو یہ لگنا ہے کہ بھئیہ جو یہ بٹن لگانا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہے آپ ویڈیو ڈسکرپشن میں جائیے وہاں سے اس بٹن کو ڈاؤنلوڈ کر لیے اس کے بعد میرے اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیجئے اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنے موبائل میں کر کے اس بٹن کو اپنے ویڈیوز میں لکا لیجئے ایک بار آپ کو یہ سیٹنگ کر دیئے ایک بار یہ سیٹنگ کرنے کے بعد سے یہ بٹن آپ کے سارے ویڈیوز میں ہمیشہ ہمیشہ دکھے گا اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو گھاٹا بھی نہیں ہوگا سیریزی بات ہے کیونکہ اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ایک چیز میں اور بتا دو آپ کو میں آنے والے ویڈیوز میں اور بھی اچھے چیزیں بتانے والا ہوں ابھی تک آپ جانتے یہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے ویڈیوز میں ٹیگ لگاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے چینل میں بھی ٹیگ لگا سکتے ہیں آخر آپ کا چینل کس category کے اوپر ہے آپ کی چینل میں کس طرح کے ویڈیوز ہیں یہ یوٹیوب کو کیسے پتا چلے گا آپ کا چینل کو کب کہاں کس کو پروپوز کس کو دکھائے گا کس کے سامنے ایکسپوریشن لے آئے گا اس کو یوٹیوب کو کیسے پتا چلے گا اس کو بتانے کے لیے اپنے چینل میں بھی ٹیگ لگایا جاتا ہے تو اس کی جانکاری میں آپ کو اگلے ویڈیوز میں دوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ آپ جیسے اپنے ویڈیو میں ٹیگ لگاتے ہیں ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے تو آپ اپنے چینل میں کیسے ٹیگ لگائیں گے چینل کو وائرل کرنے کے لیے اور چینل میں جو ٹیگ لگائیں گے وہ کونسے ٹیگ ہوگے جس سے آپ کا چینل وائرل ہو جائے گا یعنی آپ کے چینل کے لیے وائرل ٹیگ آپ کیسے ڈھونے گے وہ چیز میں بتاؤں گا تو میرے وہ سارے ویڈیوز بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ان ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ میرے جو بھی نیا ویڈیوز ہو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے آپ کو کچھ سمجھ میں نہ ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے مجھے ایمیل کر سکتے میرے ایمیل آئی ڈیوز ویڈیو کے ڈسکرائب میں دیا ہوا ہے وہاں سے لے کے آپ مجھے ایمیل کر سکتے اور میں اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ جا کے میرے دوسرے ویڈیوز پر دیکھ لیجئے وہاں جتنے بھی کمنٹیں جنہوں نے بھی کوئی بھی اپنی پریشانی سمجھ سے بتائی ہو یا مجھ سے کوئی سوال پوچھا میں نے سب کو آنسر کیا تو آپ اتنا بھروسہ رکھیں کہ آپ اگر کچھ پوچھتے ہیں کمنٹ میں یا ایمیل میں تو میں آپ کو آنسر ضرور کروں گا اگر مجھے آتا ہوگا تو بتاؤں گا نہیں آتا ہوگا تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں آتا ہے دونوں بھائی ملکہ سرچ کر لیتے ہیں ریسرچ کر لیتے ہیں کھوج لیتے ہیں پھر ایک سمجھا کا سمجھ دار نکال لیتے ہیں تو میں آنسر دیتا ہوں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے سب پاس کوئی پرابلم ہے آپ کے پاس کوئی سوال ہے میرے لیے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا یوٹیوب سے کسی اور ویڈیو سے ریلیٹڈ یا یوٹیوب کے کسی اور سمجھ سے یا پریشانی سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤں ہے یا پھر آپ مجھے ایمیل کر کے پوچھ سکتے میں آپ کو آنسر ضرور کروں گا تو میرے اس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کو بہت بہت